یہ خبروں کی تفصیلات کی جانیں بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ باغی ایم این اے باسد بخاری نے بڑا دعویٰ کر دیا باسد بخاری کا کہنا ہے کہ وزیراعلا پنجاب نے ساڑھے تین سالہ دور میں ستر سے اسی عرب روپے کی کرپشن کی ایوان وزیراعلا میں کرپشن کا ریٹ بڑھ چکا ہے اسمان بزار کے وزارت ایالہ سے ہٹنے پر سب سامنے آ جائے گا 24 نیوز کے پروگرام دستک میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں کتنی کرپشن کے ثبوت ہے سر یہ مالی کرپشن ہوئی ہے اگر کتنی کرپشن ہوئی ہے پنجاب کے اندر کس نویت کی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا میں ایک حتمی فگر نہیں دے رہا آپ کو ٹھیک ہے یہ باتیں ہورسز ماؤت کی ہیں اپوزیشن لیڈرز شہباز شریف کہتے ہیں قومی حکومت کی تجویز پر سیاسی جماعتوں کا ریاکشن آیا اپوزیشن میں کسی نے بھی مخالفت نہیں کی 24 نیوز پر نصیب زہرہ سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم نگنون کے صدر نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ نے کوئی آٹھ دس روز پہلے فرمایا تھا نیشنل گورنمنٹ کے بارے میں اور آپ نے یہ کہا تھا میرا آئیڈیا پارٹیز جو آپ کی اس وقت اپوزیشن میں ایلائز ہیں وہاں سے مجھے کوئی میجر ایسا کوئی ویو نہیں ملا جو اس کے خلاف خدا نا خواستہ تصادم کی طرف جائے اور آپ کو فون آ جائے پی ٹی ایم نے مہنگائی مارچ کے مقام پر تیاریاں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ٹی ایم کے اجلاس میں کافلوں کے شیڈیول سیکیورٹی اور دیگر امود پر مشاورت کی گئی پی ٹی ایم نے پچیس مارچ کو سری نگر ہائیوے پر مظاہرے کی درخواست دی ہے دوسرے جانب نون لیگ کے لانگ مارچ میں معمولی تبدیلی کر دی گئی ہے مارچ مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں چھپیس مارچ کو لاہور سے ربانہ ہوگا مزید جان لیتے ہیں عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائیے گا اس بارے میں جب انکل پی ٹی ایم کے زیر احتمام حکومت مخالف مہنگائی مارچ کی جو تیاریاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں جبکہ مسلمی ایگ نون میں بھی نے اس میں کچھ تبدیلی کی ہے مسلمی ایگ نون کا جو لاہور سے مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں کافلہ نکلنا تھا چوبیس کو وہ اب چوبیس کے بجائے چھپیس مارچ کو لاہور سے ربانہ ہوگا اور اٹھائیس مارچ کو اسلامباد پہنچے گا مسلمی ایگ نون نے آج ایک اہم اجلاس کیا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ پچیس مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کے باہر شروع میں تبدیلی کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آج پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فلد رحمان سے پی ڈی ایم کے سیکٹری جنرل شہد خاقان عباسی نے بھی ملاقات کی ہے ملاقات میں پی ڈی ایم مہنگائی مارچ کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے کب تک مارچ جاری رہے گا اس پر گفتگو ہوئی ہے اور جو دھرنا ہوگا اور جلسہ سیکیورٹی اور دیگر اہم امور پر بھی اس ملاقات میں مشاورت ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ڈی ایم پچیس مارچ سے تین اپریڈل تک جو ہے وہ جین این اور ایش نائن کے درمیان اپنا پڑاؤ کرے گی جہاں پر جلسہ بھی ہوگا مزاہرہ بھی ہوگا اور یہ دھرنے میں بھی تبدیل ہوگا تو ان تمام تر صورتیال کو مدد نطر رکھتے ہوئے درخواست دے دی ہے ڈیپٹی کمیشنر نے ذرائع کے مطابق تحال اس درخواست کو قبول نہیں کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان کو اس مقاب پر اجازت ملتی ہے یا نہیں وفاقی وزیر طبانائی عمر آیوب مزفرہ بات میں پیرا گلائڈنگ کے دوران ٹیک آف کرتے ہوئے معمولی حادثے کا شکار ہو گئے کمیشنر مزفرہ بات ڈیویجن مسود الرحمان کے مطابق حادثہ پیرا شوٹ میں ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے پیش آیا حادثے میں عمر آیوب کے ہاتھ پر معمولی زخم آیا ہے وفاقی وزیر عمر آیوب نے فرسٹ ایٹ لینے کے بعد پلائنگ فیسٹیبل میں اپنے سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دی نیوز سٹوڈیو سے اتنا ہے